اوز باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین و به نستعین وهو المعین والسلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیع ظنوبنا وطبیب قلوبنا ابل قاصم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ الطیبین الطاخرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی في کتابه المجید وفرقانه الرشید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاہیاکم سما یمیتکم سما یحییکم سما علیہ ترجعون صدق اللہ العلی العظیم ناظرین و سامین محترم قرآن کریم کے ان نورانی الفاظ کے زمن میں اسلام and the modern age کے عنوان سے ہم اپنی گفتگو کے نوے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں کل ہماری گفتگو اس مرحلے تک پہنچی تھی کہ میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ انسان بار بار دھوکہ کھاتا ہے فریب میں مبتلا ہوتا ہے اور اس دنیا کے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہیں یہ ہیں اسی کے لیے مگر کبھی کبھی ان سے اتنا دل لگا بیٹھتا ہے کہ اپنے مقصد حیات کو گم کر بیٹھتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس دنیا میں بھی وہ گویا ایک ہیوان جیسی زندگی گزارتا ہے اور آخرت میں بھی بہت سے گروہ ایسے ہوں گے کہ جو ہیوانوں کی شکل میں محشور کیے جائیں گے ایمہ کی روایات بتا رہی ہیں کوئی گروہ بچھو کی شکل میں آئے گا کوئی چیونٹی کی شکل میں آئے گا کوئی کتے کی شکل میں آئے گا کوئی ریچ کی شکل میں کوئی بندر کی شکل میں کوئی دوسرے درندوں کی شکل میں تو یہ مسخ ہو جانا کیوں ان کو اس صورت میں اٹھایا جائے گا اس لیے کہ جیسی زندگی اس دنیا میں انہوں نے گزاری دنیا میں تو پردہ پڑا ہوا تھا چونکہ اس ستارالعیوب نے ایک دوسرے کا حال چھپایا ہوا تھا ہم سے ہماری آنکھوں پہ پردہ تھا اگر یہ پردہ دنیا میں ہٹ جاتا تو شاید نہ باپ بیٹے کی صورت دیکھنا گوارہ کرتا نہ بیٹا باپ کا سامنا کر پاتا نہ دوست ایک دوسرے کو دیکھ پاتے نہ آپ مجھے ممبر پہ گوارہ کرتے نہ میں بہت سے لوگوں کو جنہیں محترم ہو معزز سمجھتا ہوں ان کے بارے میں سارا بھرم کھل کے رہ جاتا مگر یہ لاکھ لاکھ شکر ہے اس مالک حقیقی کا کہ اس نے ہمارا پردہ رکھا ہوا ہے اور ہم سے بھی یہ تقاضہ کرتا ہے کہ تم بھی ایک دوسرے کا پردہ رکھو ایک دوسرے کی غلطیوں پر پردہ ڈالو ورنہ حقیقی صورتیں جب حق کے مقابلے پر کوئی آتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے پر آئے تو پھر شخصیت کا مس ہو جانا لازم ہے جو میں نے ارز کیا کہ بحیثیت شخص کے چاہے وہ کتنا ہی خوب روح کتنا ہی تندرست و طوانہ اور کتنا ہی محذب نظر آ رہا ہو لیکن حقیقتاً وہ حیوان سے بھی بتر ہے اس لیے کہ حیوان بہرحال جتنا اس کو عقل دے دی گئی جو اس کے لیے قوانین بنا دیے گئے جو اس کی فطرت میں چیز رکھ دی گئی اسی کے مطابق زندگی گزارتا ہے اپنی فطرت سے انحراف نہیں کرتا اور اگر اپنی فطرت سے حیوان انحراف کرے تو اسے بھی سزا اس دنیا میں ملتی ہے اپنی فطرت سے انحراف کرنے کے بعد اس کی بھی شخصیت مس ہو جاتی ہے ایک جھپٹنے والا شیر ایک جھپٹنے والا چیتہ جو اپنے شکار کو ایک لمحے کے اندر اپنی چستی اور پھڑتی اور بے پناہ طاقت کی وجہ سے دبوچ لیتا ہے جب وہ اپنے آپ کو اپنی فطرت سے دور لے جاتا ہے تو اسی شیر اور چیتے کو سرکس میں آ کر آگ کے گولے کے اندر سے کودنا پڑتا ہے اتنا قد و قامت والا ہاتھی جس کو دیکھ کر ہی انسان اللہ کی خلقت اور اس کی بہترین مصوری کا احساس کر کے سجدے کرنے لگے اونٹ جس کے لیے متوجہ بھی کیا گیا قرآن کریم میں کہ کیوں غور نہیں کرتے اس کو دیکھو اس کی خلقت کو دیکھو پھر آسمان کو دیکھو زمین کو دیکھو پہاڑوں کو دیکھو تو یہ جتنے بھی ہیوانات ہیں اگر یہ بھی اپنی فطرت سے انحراف کر جائیں تو ان کی بھی شخصیت مسخ ہو جاتی ہے یہ بھی اپنے درجے سے گر جاتے ہیں تو انسان تو پھر اشرف المخلوقات ہے اس نے تو وہ بوجھ اٹھایا ہے کہ جسے اٹھانے سے جس امانت کو لینے سے پہاڑوں نے آسمانوں نے زمینوں نے سب نے انکار کر دیا تھا انسان نے اس بوجھ کو اپنے اوپر اٹھایا یعنی اس کو جو اختیار دیا گیا اختیار کے بعد اللہ کی ہدایت اور اللہ کی خلافت کا بوجھ کہ اس دنیا میں یہ انسان اللہ کا وائس جرنٹ ہے یہ واحد مخلوق ہے کہ جو عالم عمر سے بھی تعلق رکھتی ہے عالم خلق سے بھی تعلق رکھتی ہے دونوں عالموں کو ملانے والی مخلوق کہ جس کے اندر وہ ڈیوائن ایلیمنٹ موجود ہے جس کے لئے میں نے ارز کیا کہ ڈیوائن سپارک ایک ملکوتی شولہ جس کو کہا گیا انگریزی عدب میں وہ اس کے اندر صلاحیت موجود ہے وہ اس کے اندر امانت موجود ہے اور عالم عمر کی ہے عالم خلق کی یہ بدن ہے یہ جسم ہے ساری چیزیں اس کی اسی زمین سے نکلتی ہیں اسی زمین کا نچوڑ ہے لقد خلقنا الانسان من سلالت من تین یہ زمین کا جو ایسنس ہے اس سے انسان کو خلق کیا اور پھر اس کے بعد آگے سلسلہ چل رہا ہے کہ پھر اس کو کن کن مرحلوں سے گزارا بہرحال وہ اس وقت تقلیقی مرحلوں کو ارز نہیں کرنا بات یہ ارز کرنا ہے کہ پھر اس کے اندر جب روح داخل کر دی جس کے لیے کہا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے حصے بنایا میں نے اپنا عمر اس کے اندر داخل کر دیا عالم عمر عالم خلق دونوں کی یہ مخلوق یہ اگر اپنی شخصیت سے گر جائے حق کے مقابلے پر آ جائے ابھی آپ نے چوبیس زلہچ کو یہ سنا ہوگا تفصیل کے ساتھ کہ نصارہ نجران جو پیغمبر کے مقابلے پر آ گئے بتایا جا رہا ہے مثال پیش کی جا رہی ہے ان کے سامنے قرآن کریم نے کتنی پیاری بات کہی کہ تم اس لیے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو کہ ان کے باپ نہیں ہیں بغیر باپ کے وہ پیدا ہوئے تو تمہارا آدم کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے نہ ماں ہیں نہ باپ ہیں یہ اتنی پیاری اتنی واضح اتنی لوجیکل دلیل تھی کہ اس کے بعد کسی بحث و مباعثے کی گنجائش نہیں تھی تسلیم ہو جانا چاہیے تھا اور تسلیم بعض ان میں وہ تھے کہ جو مان گئے تھے سب ہی مان گئے تھے دل سے تو کہ واقعا اس بات لیکن جب انسان تیہ کر لے کہ مجھے ماننا نہیں ہے کسی بات کو کٹھجتی کے اوپر اتر آئے تو اب کہا کہ ٹھیک ہے اگر اب بھی یہ انکار کر رہے ہیں جبکہ ان پر حق واضح ہو چکا تو اب ان کو مباہلہ کے لئے بلائیے اور مباہلے میں جو ان کو بلائیا مباہلہ نہیں پڑھنا لیکن ایک جملہ عرض کرنا ہوں پیغمبر اکرم نے یہ فرمایا بعد میں کہ اگر یہ ہٹ نہ گئے ہوتے اس لئے کہ انہوں نے دیکھ لیا پہلے سے مشورہ کر لیا تھا کہ دیکھتے ہیں کہ آج مسلمانوں کے رسول کسے اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں اگر یہ اپنے لاؤ لشکر کو ساتھ لے کر آئیں اگر اپنے اصحاب کو ساتھ لے کر آئیں اگر تمام مدینہ ساتھ میں چلا آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مباہلہ کریں گے اور اس میں ہمیں تائید الہی حاصل ہوگی لیکن دیکھنا ہوگا کہ لاتے کسے ہیں اس لئے کہ وہ جانتے تھے کہ لشکروں سے جو مقابلے جیتے جاتے ہیں وہ دوسرے میدان ہوتے ہیں اور حقیقت بھی یہی ہے مباہلہ کے ساتھ مقاتلہ مقاتلہ وہ ہے کہ جہاں انسان مجبور ہو جائے پہلے مباہسہ ہوگا مناظرہ ہوگا کہ جہاں اپنے اپنے نظریات پیش کیے جائیں گے پھر اور ذرا دلیل ذرا زورداری کے ساتھ پیش کی جائے گی تو مجادلہ ہوگا اور ان سب سے بات نہیں بنے گی اور اب مجبوری ہوگی تو پھر اجازت دے دی جائے گی جنہوں نے تم پر ظلم کیا ہے اب تم بھی ان کے خلاف تلوار لے کر کھڑے ہو جاؤ تو مقاتلہ ہوگا کہ جہاں تلواروں کا مقابلہ تلوار سے ہوگا نیزوں کا مقابلہ نیزوں سے ہوگا اور اگر یہ ساری صورتیں نہیں ہیں دلیل بھی دی جا چکی دشمن پھر بھی ماننے کے لئے تیار نہیں مسئلہ تیلہ ہی نہیں ہے کہ تلوار اٹھائی جائے اس لئے کہ تلوار اٹھانے کی اس وقت اجازت دی جاتی ہے جب دوسرا بھی جنگ کے اوپر آمادہ ہو اور اس کے سامنے سارے تجویزیں رکھ دی گئی ہوں مگر وہ ان کو قبول نہ کر رہا ہو تو اب اس کے لئے کہا کہ مباحلہ بھلاو میدان میں آئیں یہ بھی آئیں تو اس وقت جب پیغمبر اکرم لے کر پہنچے ہیں اصحاب مباحلہ کو جنہیں قرآن کریم نے پہچنوایا کہ پہچان لو کہ سچے کون ہیں سچے کون ہیں آج ان کا تعرف حاصل کر لو پیغمبر اکرم خود ہیں حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ ہیں امام حسن مشتبہ ہیں امام حسین ہے اور جو ہر میدان میں سب سے آگے رہتا ہے آج امیر المومنین حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام سب سے پیچھے ہیں آئے پیغمبر اور بعض علماء نے لکھا کہ یہی وہ جگہ تھی کہ جہاں پر پیغمبر نے میدان مبائلہ میں پہنچنے کے بعد چادر میں سب کو لے لیا اور آیہ تطہیر کا نزول ہوا ایک نزول آیہ تطہیر کی روایت وہ ہے کہ جو جناب جابر ابن عبداللہ انساری نے بیان کی ہے جس میں جناب امی سلمہ ام المومنین نے درخواست کی کہ میں آ جاؤں چادر میں تو کہا کہ آپ خیر پر ہیں مگر چادر میں نہیں آ سکتی ایک وہ ہے دوسری یہ روایت یہ بھی ممکن ہے کہ وہاں پر بھی ہوا ہو اور یہاں پر بھی پہچنوایا گیا ہو کہ پہچان لو کہ یہ کون شخصیات ہیں اسی چوبیز سلام کرتے تھے اور اس کے بعد اس آیت کی تلاوت کرتے تھے اینما دیکھنا شروع کر دے جب بغض اور حسد اور تکبر انسان کو حق تسلیم کرنے سے روک لے اس لئے کہ کوئی اور چیز نہیں ہوتی یہ تکبر ہوتا ہے جو انسان کو روک لیتا ہے حق جاننے کے باوجود یہ تکبر ہی تو تھا جس نے ازازیل کو ابلیس بنا دیا یہ تکبر ہی تو تھا جس نے ایک عابد کو جو بزم ملائکہ میں پہنچا ہوا تھا اس کو راندے بارگاہ کر دیا تکبر نے کہاں سے کہاں پہنچایا اور اسی لئے انسان کے لئے یہ کہا گیا کہ تکبر یاد رکھو تکبر کرنے والا یہ ہو سکتا ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نکل جائے مگر نہیں ہو سکتا کہ تکبر کرنے والا جنت میں داخل ہو جائے بوئے جنت بھی حرام ہے اس پر تو تکبر کیا مقابلے پر آئے تو اب مباہلہ تو نہیں ہوا اس لئے کہ انہوں نے دیکھ لیا یعنی پیغمبر اکرم آئے اور آ کر اس انداز میں بیٹھ گئے جس میں دعا کے لئے بیٹھا جاتا ہے تو میں نے کتاب میں جملے دیکھے کہ پرندے ترختوں سے اتر کے زمین پر بیٹھ گئے اور اپنے پروں کو پھیلا کر گویا لرز رہے تھے کانپ رہے تھے اس لئے کہ معلوم تھا کہ اب عذاب نازل ہونے والا ہے اللہ کی طرف سے کوئی بجلی گرے گی کوئی عذاب آئے گا پورا پوچھا بعد میں کہ اگر یا رسول اللہ مباہلہ ہو جاتا تو کیا ہوتا تو کہا کہ یہ پورا سہرہ آگ سے بھر جاتا اور یہ سب بندروں اور خنزیروں میں تبدیل ہو جاتے مس ہو جاتے تو کب مس ہوتا ہے دیکھیں بات یہی ارز کرنی تھی جس کے لئے بہرحال یہ بھی اچھا ہوا کہ تذکرہ ہو گیا پنجدن پاک علیہ السلام کا اس لئے کہ ہمارے لئے تو سرمایہ حیات انہی کا ذکر ہے اسی سے روشنی ملے گی اسی سے نور ملے گا ان کا عشق اگر پیدا ہو جائے گا تو نجات حاصل ہو جائے گی ان کے نقش قدم اگر مل جائیں گے ان کے نقش قدم ان کی نورانی سیرتیں میں جملہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ان کی نورانی سیرت کی ایک کرن اگر پوری امت پہ پڑ جائے تو سب کے قلوب منور ہو جائیں سب کے دل روشن ہو جائیں سب کو نجات حاصل ہو جائے اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق انعیت فرمائے کہ ہم واقعی اہلِ بیت سے وہ مودت رکھ سکیں وہ عشق کر سکیں جو کرنے کا حق ہے اور ان کے نقش قدم پہ چل سکیں تاکہ اس دنیا میں ہمارا مقصد حیات حاصل ہو جائے اور آخرت میں بھی جو ہمارے لیے اہلہ درجات جو ایک انسان کامل کے لیے ہوتے ہیں جو ایک کامیاب انسان کے لیے خسارے سے بچنے والے کے لیے ہوتے ہیں وہ درجات ہمیں مل جائیں اس دعا کی قبولیت کے لیے مل کے ایک سالہ بات پڑھیں اللہم صلی علیہ محمد وآلہ تو فرمایا برحال مسخ ہو جاتے سب اور سال بھر کے اندر پیغمبر نے فرمایا کہ کوئی عیسائی دنیا میں باقی نہ رہتا ختم ہو جاتے سب لیکن ہٹ گئے مقابلے سے دیکھ لیا اور کیا کہا دیکھئے ایک طرف دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں ایک طرف شخصیت کا مسخ ہو جانا ہے کہ مسخ ہو جاتی شخصیت اور جو ان کی حقیقت تھی جو ان کا باطن تھا کہ حق کو پہچان کر دیکھ کر حق کے مقابلے پر آ رہے تھے جو آج اس موڈرن ایج میں ہو رہا ہے کہ آج بھی کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اہل کتاب ہیں وہ نبی کو پہچانتے نہیں ہیں قرآن کریم نے بتا دیا اپنے بیٹوں سے زیادہ جانتے ہیں اپنے بیٹے کو جیسے باپ پہچانتا ہے ویسے ہی یہ نبی کریم کو پہچانتے ہیں لیکن یہ تکبر ہے یہ دنیا پرستی ہے یہ مادیت ہے کہ جس کا جالہ ان کی آنکھوں پر پڑا ہوا ہے جس کا پردہ ان کے دلوں پر غیلاف کیے ہوا ہے جس کی وجہ سے حق تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے لہٰذا ایک طرف یہ کہ مس ہوتے ہیں کیا ہوتے جو حقیقی تصویریں تھیں وہ سامنے آ جاتی اور دوسری طرف دوسری طرف جب انسان بلند کرنے پر خود کو آئے تو اب قرآن تو کہہ رہا ہے قرآن تو بتا رہا ہے تھیوری ہے قرآن کریم پیکٹیکل اس کا آپ کو نظر آئے گا انہی حضرتیوں کی صورت میں قرآن کہہ رہا ہے سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُمْ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ الْقُومِ يَتَفَكَّرُونَ اور سَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرِ سَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْنَ وَالْنَهَارِ سَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارِ سب کچھ تمہارے لئے مسقر کر دیا اس کی عملی تفسیر اور تصویر آپ کو نظر آئے گی جب غیر اعتراف کرتے ہوئے نظر آئیں گے جب غیر اعتراف کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ہم وہ چہرے دیکھ رہے ہیں اگر یہ اشارہ کر دیں اس لئے کہ یہی وہ ہیں جن کے لئے مسقر کیا گیا ہے یہی وہ ہیں کہ جو انسانیت کے اس درجے پر پہنچے ہوئے ہیں کہ جہاں پوری کائنات اگر اشارہ کر دیں تو ان کے اشارے پر پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں ان کے اشارے پر دنیا نے دیکھا جن کے اشارے پر چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہو سورج پلٹ آتا ہو ستارہ در پہ اتر آتا ہو درخت آ کے گواہی دے دیتا ہو نبوت کی گدھا ایک ایسا گویا ہیوان جس کو بےوقوفی کا سمبل قرار دے دیا گیا ہے وہ بھی اگر پیغمبر کے اشارہ کر دیتے ہیں پیغمبر کے اشارے پر آتا ہے تو وہ بھی کلمہ پڑتا ہوئے نظر آتا ہے سنگریزے کلمہ پڑتے ہوئے نظر آتے ہیں تو یہ ہے دونوں تصویریں سامنے ہیں آج کا انسان اپنے آپ کو مسخ کر بیٹھا ہے اس موڈرن ایج میں جس بات کو بار بار ہمیں دہرانا ہے بار بار سمجھنا ہے دیکھئے ڈاروین کی تھیوری کو اب تو بائیولوجی نے بھی ریجیکٹ کر دیا لیکن سوشیولوجی اور سائیکلوجی کے اندر یہ تھیوری اتنا راسق ہو چکی ہے کہ انسان بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ انسان بھی حیوان ہے لہٰذا اس میں اور حیوان میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے تو کہہیں کے لیے کسی قانون کی پابندی کرنا کہہیں کے لیے اپنے آپ کو پابندیوں کے اندر اور زنجیروں کے اندر جا کرنا بہت جیسے زندگی گزرتی ہے گزارو بھوک لگے کھالو پیاس لگے پیلو خواہشاتوں ان کی تکمیل کر لو جیسے جو ہوتا ہو اس کو کر کے اس دنیا سے گزر جاؤ اس لیے کہ نہ کوئی اس کے بعد کی زندگی ہے نہ کہیں پر کسی کے سامنے حاضر ہونا ہے اسی بات کو بتایا گیا قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ انسان کیا ہے ان الانسان لربہ لکنود یہ انسان اللہ اکبر ذرا غور کریں ایک گھوڑا بھی اگر اپنے مالک کے یہاں بندہ ہوا ہو اور اس کو وقت پہ دانہ پانی مل جائے تو کتنا وفادار ہو جاتا ہے ایک کتے کو بھی اگر روٹی کا ٹکڑا ڈال دیا جائے تو کیسے دم ہلا کر شکریہ ادا کرتا ہے ایک پیاسے جانور کو آپ ذرا کبھی پانی پلا کر دیکھیں اور اس کی آنکھوں میں دیکھئے گا وہ بے زبان بول نہیں سکتا لیکن اس کی آنکھوں میں آپ کو تشکر کے اثرات اور جذبات نظر آ جائیں گے وہ یا وہ شکریہ ادا کر رہا ہو کہ تم نے میری پیاس بجھائی ہے اور کتنے ایسے واقعات آپ دن رات دیکھتے ہیں مگر یہ کتنا ناشکرہ انسان ہے یہ کیسا اللہ کے مقابل پر آنے والا انسان ہے اور اسی لیے اس دنیا میں اگر اسے سب کچھ مل بھی جائے تو سب کچھ ملنے کے بعد بھی نہ اس کی تنہائی دور ہوتی ہے نہ اس کی مایوسی دور ہوتی ہے نہ اس کو اتمنان قلب حاصل ہوتا ہے کیوں اس لیے کہ سب کچھ مل گیا مگر وہ نہیں ملا جس کے مل جانے کے بعد اتمنان ملتا ہے قلب کو وہ قلب نہیں حاصل ہوا جو قلب مطمئن ہو وہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے وہ اسی وقت حاصل ہوگا پہلے اس کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ میں ہوں کون میں کس چیز کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں آپ کو معلوم ہے نام آپ نے سب کے سنے ہیں میں لیتا بھی نہیں ہوں ممبر سے زیادہ نام لیکن اشارہ کرنے کے لیے لے لوں آپ پہنچ جائیں گے وہاں تک بڑا مشہور سیلیبریٹی اپنے چہرے کی تہرہ مرتبہ سرجری کرائی اپنی آواز پتلی کرنے کے لیے جو گولیاں وہ لیا کرتا تھا آپ اس کی بائیگریفی پڑھئیے گا دیکھئے گا اس کے بارے میں معلوم ہو جائے گا جو ڈاکٹرز نے بتایا کہ آواز پتلی کرنے کے لیے جو گولیاں لیتا تھا ان گولیوں نے اس کے جسم کے تمام نظام کو چھلنی کر دیا تھا ختم کر دیا تھا ڈاکٹرز کی فوج تھی جسے وہ اپنے ساتھ رکھتا تھا ہر لقمے کے اوپر جو ایڈوائز کیا ہے جو بتایا گیا ہے ہر چیز کا ایک ایک ایکسپرٹ موجود تھا اس لئے کہ اس کی خواہش تھی وہ بہت دن تک زندہ رہے گا اس میں معلوم تھا کہ دو سو سال تک زندہ رہے گا لیکن بھری ہوئی جوانی میں جب موت کا پنجہ اس تک پہنچا تو انہوں ڈاکٹرز کی وہ فوج روک سکی نہ وہ علاج روک سکا نہ وہ چہرے کا بدلنا روک سکا یہ چہرہ اپنا بدلنا بار بار ابھی بھی آپ دیکھیں میں یہ واقعات بعض میکزینز کبھی کبھی نظر سے گزرتی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے تو اس میں پتہ چلتے ہیں بڑے مزے مزے کی باتیں ہوتی ہیں کہ خاتون آئی میرے ہونٹ موٹے ہیں ان کو پتلا کر دیجئے پھر کچھ دن کے بعد آئی نہیں اب فیشن بدل گیا ہے موٹے ہونٹوں کی پھر سرجری کر دیجئے یہ کیا ہے یہ سب یہ انسان جو بدل رہا ہے اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرنا چاہتا ہے مگر کس حد تک صرف اس مادی وجود کی حد تک کیوں اس لئے کہ وہ اپنے سپریچول ایگزسٹنس کو یہ فراموش کر بیٹھا ہے لہٰذا چاہتا ہے یہ الفاظ بدل کے کہوں یہ جو میں ہوں یہ کیا ہوں سب سے پہلے ہی سمجھیں میں کون جب میں کہتا ہوں میں ایسا چاہتا ہوں تو وہ کون میں ہے جو چاہتا ہے ایک انسان اپنے چہرے کی سرجری کرا لے مثال میں اپنی مثال دے دوں میں اپنے چہرے کی سرجری کرا کہ اپنا پورا چہرہ بدل والوں تو کیا چہرہ بدلنے سے میں بدل جاؤں گا پورا چہرہ بدلنے کے بعد بھی میں میں ہی رہوں گا کوئی انسان بیچارہ ایکسیڈنٹ میں اس کا ہاتھ کٹ جائے پہلے ہاتھ سلامت تھا بعد میں کٹ گیا تو کیا ہاتھ کے کٹ جانے سے وہ وہ نہیں رہا ہاتھ کے کٹ جانے کے بعد بھی وہ وہ ہی رہے گا اس کا مطلب کہ ہاتھ اس کا ضرور تھا مگر ہاتھ میں جس چیز کو میں کہا جاتا ہے وہ ہاتھ نہیں تھا تو یہ ہاتھ یہ چہرہ یہ جسم یہ آنکھ ہیں یہ سب ہیں فالس آئی فالس آئی ان کو انسان سمجھتا ہے کہ یہ میں ہوں مگر یہ میں نہیں ہے وہ میں اس کے اندر کی شخصیت ہے ریل آئی اندر چھپا ہوا ہے مگر یہ فالس آئی کے پیچھے لگا ہوا ہے فالس آئی کے لئے سب کچھ ہے ریل آئی کو فراموش کیے بیٹھا ہے میں نے یہ بات کس بنیاد پر کہی میں نے یہ بات جس بنیاد پر کہی وہ بھی عرض کیے دیتا ہوں قرآن کریم آواز دے کر کہہ رہا ہے انسان کو یاد دلا رہا ہے کہ انسان پر ایک زمانہ ایسا گزر چکا ہے حَلْعَتَعَلَى الْإِنسَانِهِنُمْ مِّنَ الدَّهَرْ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا کہ جب وہ قابل ذکر نہیں تھا میں نے یہ بات پہلے بھی عرض کی ہے لیکن اس وقت اس زاویے سے اس بات کو ذرا سا غور کر لیجئے گا میرے ساتھ انسان کس پر گزرا زمانہ انسان پر گزرا کونسا زمانہ جب وہ قابل ذکر نہیں تھا قابل ذکر نہیں تھا مگر انسان تھا اس لیے کہ زمانہ انسان پر گزرا ہے اس کا مطلب ریل آئی وہی انسان ہے جس پر یہ زمانہ گزرا ہے کہ جب وہ ناقابل ذکر تھا اور وہ اس دنیا میں آنے سے پہلے کی بات ہے قرآن اس کو انسان کہرائے اور ایک جگہ دیکھ لیجئے یا ایغ الانسان ما غرقا بربک الکریم اللذی خلقکا فسواکا فعدلک فی ای سورت ماشا ارکبک اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب کی طرف سے غفلت میں مبتلا کر دیا آج اس وقت اس موڈرن ایج میں اس ٹونٹی فس سنچری میں یہ آیا یا کریمہ اگر ذرا آنکھوں کو بند کر کے بیٹھ جائیں تو یہ محسوس ہوگا کہ قرآن کی آیت مجھ سے کہہ رہی ہے آپ سے کہہ رہی ہے مرد سے کہہ رہی ہے عورت سے لڑکے سے لڑکی سے ہر ایک سے خطاب کر کے کہہ رہی ہے غافل انسان کس چیز نے غفلت میں تجھے مبتلا کر دیا تو کہا فالس آئی کے پیچھے دوڑا چلا جا رہا ہے تجھے پتہ ہی نہیں کہ تیرا ریل آئی کیا ہے فالس آئی کے پیچھے دول رہا ہے تین مرحلے بیان کیے جو ریل آئی کے ہیں اللذی خلقک تجھے خلق کیا اللذی خلقک فسواکا تصویہ کیا فعدلک اعتدال پہ قائم کیا اور اتنا کرنے کے بعد اب جس مورت کے اندر چاہا تجھے ڈھال دیا ریل آئی کو یہ جو مورت کے اندر ڈھالا ریل آئی کو فالس آئی میں رکھ دیا اب یہ سمجھ رہا ہے میں سب کچھ میرا لباس میرا گھر میرا وطن میرے والدین میری اولاد میری حکومت میرا اقتدار میری فوج میری طاقت میرا سرمایہ یہ سب جو میں یہ سب فالس آئی ہے ریل آئی کیا ہے وہ انسان کو بہت بعد میں پتا چلتا ہے اننا سو نیامن لوگ سو رہے ہیں یہ جاگیں گے جب موت کے فرشتے کو دیکھ لیں گے تب پتا چلے گا یہ سب تو فالس آئی تھا فالس آئی سے ریل آئی کی طرف سفر کرنے کا نام ہی موت ہے اور اسی لیے اگر جو کچھ انسان سیکھتا ہے دیکھئے بہت اہم بات ہے جو میں اس موقع پر عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کاش کہ اسے پہنچا سکوں مل کے سب درود کی عبادت میں شریک ہو جائیں ایک مرتبہ اللہم صلی علیہ تو یہ بہت اہم بات کاش کہ میں پہنچ تو یہ جو یہ انسان یہ ایگو اس کا یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب فالس آئی کے لیے ہیں لسٹ گریڈ ایروگنس اینگر یہ سب چیزیں یہ اسی سے متعلق ہیں اگر انسان اب سمجھئے یہاں پہ دین کا کردار کیا ہے اللہ اکبر اگر انسان اپنے عقیدے کو صحیح کر لے یعنی اسے صحیح علم حاصل ہو جائے اسے حقیقی علم مل جائے جس کو میں نے بار بار ارز کیا وہ اپنے عقیدے کو یہاں صحیح کر لے تو وہ اسی دنیا میں اپنے ریال آئی کو پہچان لیتا ہے اور اگر دنیا میں ریال آئی کو پہچان لے تو اب وہ جو کچھ کرتا ہے وہ اسی ریال آئی کے لیے کرتا ہے اسی ریال آئی کے لیے کرتا ہے میں ایک مثال آپ کے سامنے ارز کروں پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر اپنے بیت الشرف سے برامد ہوئے ہیں اصحاب صفحہ پیغمبر کے وہ صحابی جن کا کوئی گھر بار نہیں ہے جو نبی کریم جن کی پرورش کرتے ہیں جن کا کھانا اکثر حضرت فاطمہ کے گھر سے آتا ہے وہ چالیس اصحاب ان میں سے کسی صحابی سے سامنا ہو گیا تو نبی کریم نے دیکھا اس کے بال پریشان ہیں آنکھیں سرخ ہیں کسی گہری فکر میں ڈوبا ہوا ہے نبی کریم نے سبال کیا شاید اسود نام ہے اسود یہ کیا حال ہے تمہارا یہ تم نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے کہا یا رسول اللہ خوف آخرت نے میرے پہلو کو بستر سے تور کر دیا ہے راتیں جاک کر گزارتا ہوں خوف جہنم میں نین نہیں آتی عذاب خدا بستر پہ لیٹنے نہیں دیتا مسلح عبادت پہ آ جاتا ہوں اچھا کیوں نین نہیں آتی کہ وہ کیسے سو سکتا ہے جو اپنی آنکھوں سے جہنم کے شولوں کو دیکھتا ہو کیا دیکھتے ہو کہ جنت و جہنم کا ان آنکھوں سے مشاہدہ کرتا ہوں دیکھئے وہ بات جو میں نے کل عرض کی کہ جب وہ آنکھ پیدا ہو جائے چشم بینا بھی کر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں نگاہ وہ نہیں جو سرخ و زرد کو دیکھے نگاہ وہ ہے جو محتاج محر ماہ نہ ہو اصل نگاہ وہ ہے کہا اچھا اس کے بعد ایک مرتبہ نگاہ دھوڑائی اور کہا کہ آپ کے ساتھ مومن کون ہے منافق کون ہے اس کو بھی پہچانتا ہوں اگر کہیں تو نام بتا دوں پیغمبر نے کہا خاموش چپ ہو جاؤ بس اور اس کے بعد نبی آگے بڑھ گئے اصحاب سے مخاطب ہو کر کہا کہ اس نے حقیقت کو پا لیا ہے اسے بصیرت عطا ہو گئی ہے اس کی وہ آنکھ کھل گئی ہے جو اسے حقیقت دکھاتی ہے تو یہاں تک انسان پہنچ جاتا ہے تو ریال آئی کو جب وہ پہچان لے اب مسئلہ کیا ہے دین آیا ہے اسی لیے کہ انسان کو اس کے فالس آئی سے ریال آئی کے طرف متوجہ کرے اسی کے لیے انبیاء آئے اسی کے لیے قرآن کریم آیا اسی لیے قرآن سے پہلے تمام ڈیوائن اسکریپچرز آئے جتنے صحیف آئے وہ اسی لیے اسی کے لیے انبیاء اور عیمہ تاہرین نے مسلسل اپنی زندگی وقف کر دی انہی تعلیمات کو اسی بات کو انسان کو اس کی حقیقت بتانے کے لیے اب جو کچھ انسان کا فالس آئی اسی دنیا میں رہ جاتا ہے بلکہ کبھی 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 اس کے زندہ رہتے ہوئے بھی اس کے زندہ رہتے ہوئے بھی اسی دنیا میں چھوٹ جاتا ہے اس سے انسان علم حاصل کرتا ہے کتنی محنت کرتا ہے کتنے مدارش تہہ کرتا ہے کتنی راتیں جا کر گزارتا ہے کتنی دنیا میں آپ نے دیکھا ایک مرحلہ ایسا آتا ہے جب یہ علم انسان سے جدہ ہونے لگتا ہے اب وہ بھولنے لگتا ہے آہستہ آہستہ بھولنے لگتا ہے اور کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں وہ مرحلہ آجاتا ہے کہ اپنی اولاد کو بھول جاتا ہے جو کچھ پڑھا ہے وہ سب بھول جاتا ہے آخیر میں خود کو بھی بھول جاتا ہے اپنا نام بھی یاد نہیں رہتا میں کہاں ہوں وہ بھی یاد نہیں رہتا ہے ایسا یا نہیں تو یہ اس سے یہ چونکہ اس کے فالس آئی سے چیزیں متعلق تھیں رہ گئیں لیکن اگر یہی چیز اگر کوئی چیز اس کے ریل آئی تک پہنچ جائے میں پڑھ رہا تھا ایک صاحب کے متعلق جو پروفیسر تھے پورا حوالہ اس وقت یاد نہیں رہا لیکن مفہوم ذہن میں رہ گیا ہے پروفیسر تھے اور اتنے ماہر تھے کہ اپنے سبجیکٹ پر انہوں نے سیکڑوں کتابیں لکھیں سیکڑوں ملکوں کے اندر جا کر کتنے سیمینار کتنی کونفرنسز اٹینڈ کی اور ہر جگہ کہا ہوا حرف آخر سمجھا جاتا تھا سنت سمجھا جاتا تھا لیکن اپنا عمر آخری آتے آتے سب کچھ بھول گئے سب بھول گئے سب بھول گئے یہاں تک کہ ان کے لیے میں نے پڑھا کہ اپنا نام بھی بھول گئے لیکن ایک کمال تھا کہ اگر ان کے سامنے کوئی قرآن کریم پڑھ رہا ہوتا تھا اور غلطی ہو جاتی تھی تو وہ جو سب کچھ بھول چکا ہے وہ اگدم ٹوکتا تھا یہ غلط پڑھا ایسا نہیں ایسا ہے کیوں اس لیے کہ قرآن کا علم ان کے فالس آئی سے نیچے اتر کے ریال آئی تک پہنچ چکا تھا اگر اسی دنیا میں جو سپرفیشلی رہ جائے تو وہ بھی جب موت آئے گی تو یہیں رہ جائے گا فالس آئی کے ساتھ سب کچھ اگر مذہب کو صرف رسم و رواج سمجھا اگر مذہب کو صرف سپرفیشلی قبول کیا اگر مذہب نہیں پہنچ سکا اندر تک خون کے قطروں تک اندر کی شخصیت تک ریال آئی تک نہیں پہنچ سکا تو جیسے سب چیزیں یہاں رہ جائیں گی وہ ساری چیزیں جو مذہب نے سکھائی تھی وہ بھی یہی رہ جائیں گی اور اب آپ متوجہ ہو چکے ہوں تو میں ارز کر دوں اسی لیے اسی لیے حکم شریعت یہ ہے کہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو کتنا ہی بڑا مفتی ہو عالم دین ہو قاری قرآن ہو آیت اللہ العظمہ ہو لیکن جب قبر میں لٹاؤ تو کہو اسما افہم یہ اسما افہم کیا ہے یہ اس کے ریال آئی کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ یہاں جو چیزیں چھوٹ رہیں اس میں یہ عقیدے چھوڑ کر نہ چلے جانا ان کو یاد رکھنا تو اب جب اگر اور اگر یہیں پر اس نے یہ ساری چیزیں اندر تک حاصل کر لی ہیں کتنے ایسے نابینا اصحاب نابینا افراد آپ کو مل جائیں گے جنہوں نے چونکہ بچپن سے قرآن حفظ کیا بچپن سے قرآن پڑھا اگر دس کتابوں میں بھی قرآن رکھا ہوا ہو باوجود نابینا ہونے کے وہ بتا دیتے ہیں کہ وہاں رکھا ہوا ہے اور جب آپ ان سے پوچھیں کہ آپ تو نابینا ہیں تو ان کا جواب یہی ہوتا ہے کہ میری آنکھوں سے نظر میری آنکھوں میں نور نہیں ہے مگر قرآن کا نور خود مجھے بتا رہا ہے کہ وہ کہاں ہیں کتنے ایسے میں ایک صاحب سے ملا انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے والد نے بچپن سے مجھے ایک عادت ڈالی تھی انہوں نے یہ عادت ڈالی تھی کہ جب بھی کسی مسجد کے سامنے سے گزرو تو سلام کرنا احتراما مسجد کے سامنے سے گزرو کہا کہ میں اسی طرح والد صاحب کی بتائی ہوئی بات تھی اس کے اوپر عمل کرتا رہا کہ آپ میری پوری زندگی عمل کرتے کرتے گزر گئی اور آپ یقین جانی ہیں وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں میرے ہم سفر تھے مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ یقین جانی ہیں کہ جہاں سے میں گزر رہا ہوں اگر بیس مکانوں کے پیچھے بھی کوئی مسجد ہوگی آنکھ سے نظر آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو نجانے کہاں سے میرے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو گئی ہے کہ میرا ہاتھ خود بخود اٹھ جاتا ہے اور میں پہچان لیتا ہوں کہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی مسجد ہے میرا ہاتھ خود سلام کے لئے اٹھ جاتا ہے یہ ہے ریل آئے اس تک اگر پہنچ گیا یہ جو دھوکہ آج ہم کھا رہے ہیں اس میٹریئر ورلڈ میں میں اپنے نوجوانوں کو خاص طور پر یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو آج اور برباد کیے دے رہے ہیں حقیقی شخصیت جس نے پا لیا جس نے حقیقی علم حاصل کر لیا وہی آقا کا فقرہ جو میں بار بار کہتا ہوں جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا لہذا کس چیز کو پانا ہے اس کے لئے اور باقی چیزیں چھنیں گی نہیں یاد کیجئے گا کل کی گفتگو کل کی گفتگو میں نے ارد کی ہے قلب مشغول بالمولا فلاہ الدنیا والعقبہ والمولا اسے دنیا بھی ملتی ہے امیر المومنین حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام فرما رہے ہیں اس موقع کے اوپر من اراد ازن بلا عشیرہ و غنن بلا مال ایک ایسا انسان جو عزت چاہتا ہو مگر اس کا کوئی قبیلہ نہ ہو اس کے افراد نہ ہو اس کا خاندان بڑا نہ ہو مگر چاہتا ہو دنیا میں اس کی عزت کی جائے غنی بننا چاہتا ہو مگر اس کے پاس مال نہ ہو و حیبتن بلا سلطان چاہتا ہو دنیا میں اس کی حیبت ہو مگر اس کے پاس نہ سلطان ہو نہ کوئی افراد کی طاقت ہو نہ ووٹرز کی بہت بڑی لسٹ اس کے ساتھ ہو و وجاہتن بلا اخوان اور اس دنیا کے اندر بغیر یعنی یہ چیزیں وہ ہیں جو شرائط ہیں کہ آپ غنی کب کہلائیں گے جب دولت ہوگی آپ کو عزت کب ملے گی جب بڑے قبیلے والے ہوں گے دنیا کے منائے ہوئے لیکن مولا فرمانا ہے کہ اگر یہ سب چاہتے ہو اور بغیر ان شرائط کے چاہتے ہو جن کو دنیا نکبس ایک کام کرو فَلْيَخْرُجُ مِنْ ظُلِّ مَاسِيَتِ اللَّهِ اللہ کی معصیت سے نکل کر اللہ کی اطاعت کے دائرے میں آ جاؤ یہ نہ سمجھو کہ دنیا چھن جائے گی دنیا بھی مل جائے گی اقبہ بھی مل جائے گا مولا بھی صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد تو بس عزیز آنے گرامی یہی اس پورے سلسلے مجالس اس کا خلاصہ ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو فریب دیا جا رہا ہے اس فریب میں مبتلا نہ ہوں یہ فریب یہ انسان کو تباہ ہو برباد کر دینے والا ہے مادیت کی پٹی آنکھوں پر باندو تاکہ آنکھیں کھل نہ سکیں دجالی شکنجے میں لے لو تاکہ مذہب سے دوری ہو جائے داروین کی تھیوری اس کے خون کے قطروں تک پہنچا دو تاکہ اللہ کی کوئی اہمیت اللہ کے وجود کا احساس ختم ہو جائے کوئی ایسا ہے جو چونک پڑتا ہے جاگ جاتا ہے اور سمجھ لیتا ہے کوئی ایسا ہے کہ اسی میں زندگی گزارتا چلا جاتا ہے اور اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس نے کیا کھو دیا وہ تو سلام کیجئے ان ہستیوں کو کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے ہر ہر مرحلے کے اوپر یہ کوشش کی ہر ہر مرحلے کے اوپر ہمیں دعوت دی ہمیں بتایا ہمیں جگایا ہمیں چونکایا کہ دیکھو اس دنیا کی زندگی کو ایسے گزار کے چلے جاؤ جیسے ایک مسافر سائے میں آرام کرنے کے بعد اٹھ کے اپنے وطن کی طرف اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے اس لیے کہ یہ دنیا منزل نہیں ہے گزرگاہ ہے یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اوروں کے لیے ہوگی ایش و اشرت کی جگہ اس لیے کہ ان کے پاس اس دنیا کے بعد لے جانے کے لیے کچھ ہے نہیں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے تو ان کے لیے تو جو کچھ ہے یہی دنیا ہے اور جب کسی مومن کے دل میں بھی یہ بات آ جاتی ہے کہ جو ہے یہ دنیا ہے تو پھر وہ بھی اس بات کو بھول جاتا ہے ایک دشمن اہل بیت حاکم ماہِ رمضان المبارک میں بیٹھا ہوا بہترین غزائیں کھا رہا ہے دن کا وقت ہے ملنے والا آتا ہے اس کا مو لگا کوئی شخص ہے مگر چونک پڑتا ہے وہ بھی کہ آپ ماہِ مبارک کا بھی احترام نہیں کرتے روزہ نہیں ہے اور دن میں بیٹھ کر یہ اتنے قسم کے غزائیں کھا رہے ہیں کہ آپ تم سے کیا پردہ ہے بات یہ ہے کہ روزہ کیوں رکھا جاتا ہے تاکہ اس کا عجر آخرت میں مل سکے تاکہ اس کے لئے کوئی انعام مل سکے لیکن اس سب کے لئے ایک شرط ہے جو ہمارے نبی نے بتائی ہے اور وہ شرط ہے محبتِ علی سارے آمال کی قبولیت کا دار و مدار نماز پر نماز کی قبولیت کا دار و مدار محمد و آل محمد پر درود پر یعنی ان کا ردبہ اللہم صلع علی محمد و آل محمد ان کا ردبہ اتنا بلند ہے کہ اگر ان کی ولایت و محبت قبول تو نماز قبول نماز قبول تو سارے آمال قبول کہا کہ جب مجھے معلوم ہے کہ میرے دل میں ان کی محبت نہیں ہے اور میں چاہ کر بھی ان سے محبت نہیں کر سکتا تو پھر نہ روزہ قبول ہے نہ نماز قبول ہے نہ کوئی اور عمل قبول ہے کیوں اس دنیا کے اندر بھوکا مروں لہٰذا زیادہ سے زیادہ یہیں زبان کے چٹھارے لے لوں یہ ہے کہ جس کو کہا گیا مومن کو کہا گیا لَا تَقْنَةُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ لیکن اہلِ بیت سے عدا چونکہ حق کے مقابلے پر آ جاتا ہے پہچان جائے تو ہٹ جاتا ہے مبائلہ سے ہٹ گئے ہٹنے والے مگر پیغام دے گئے کہ دیکھو ہم تو ہٹ گئے اور ہم نے اپنے آپ کو مس ہونے سے بچا لیا ہم نے اپنے آپ کو عذابِ جہنم سے بچا لیا آگ کے شولے آ جاتے پورا سہرہ بھر جاتا ہم نے اپنے آپ کو محفوظ مگر ایک پیغام دے گئے کہ یاد رکھو یہ وہ ہستیاں ہیں یہ وہ ہستیاں ہیں یہ ایسے سچے ہیں کہ جو بھی ان کے مقابلے پر آئے گا عذابِ خدا کا مستحق بن جائے گا اسی دنیا میں یہ عذاب اس حکمران کو جس کا میں نے ذکر کیا مل رہا ہے کہ اب وہ مایوس ہو چکا ہے اسے پتا ہے کہ اب میری توبہ اور عبا نہ قبول ہوگی نہ کوئی عمل قبول ہوگا لہذا ٹھیک ہے بعد میں دیکھا جائے گا جہنم یہیں پر وہی جو پسرِ ساتھ کا کہنا تھا وہی جو پسرِ ساتھ کا کہنا تھا کیا معلوم اس دنیا کے بعد کوئی آخرت ہے یا نہیں ہے اور اگر آخرت ہو تب بھی دنیا کیش ہے آخرت وعدہ ہے احمق ہوتا ہے وہ انسان جو وعدے پر کیش کو چھوڑ دے لہذا مل کے رے مل جائے اور اس مل کے رے کو حاصل کرنے کے لیے اپنی شخصیت کو کیسا مجروح کیا ہے کیسا مجروح کیا انسانیت کے درجے سے کتنا گرا اللہ اکبر جو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کس کا پاکیزہ خون تھا کس کا پاکیزہ خون ہے یہ اس کا خون ہے جس نے محمد کی زبان چوسی ہے جس کے لیے سجدے کو طول دیا گیا ہے جس کے لیے نبی کریم ناقا بنے ہیں جس کو سینے سے لگا کر تعرف کرایا ہے جس کے لیے خدبے کو طول دیا ہے خدبے کو ترک کیا ہے ممبر سے اتر کے اس کو اٹھایا اور تعرف کرایا اسے پہچان لو یہ میرا حسین ہے ہاں دل چاہتا ہے رسول اللہ کی خدمت میں عرض کروں یا رسول اللہ یا رسول اللہ جسے آپ اپنے سینے پر سلایا کرتے تھے ذرا آئیے کربلا میں آکے دیکھئے وہ جلتی ہوئی ریت کے اوپر ایسے سویا ہے کہ نہ کوئی سایا ہے نہ بدن کے اوپر کوئی لباس ہے کسی نے سر سے امامہ اتار لیا کسی نے لباس جدہ کر لیا اور کیسے عرض کروں ایک ظالم کہتا ہے جب میں لوٹ کے لیے پہنچا تو میں نے دیکھا کہ نواز رسول کے جسم سے لباس لوٹ چکا ہے اب کچھ لوٹنے کے لیے باقی نہیں ہے کہ میں بھی چاہتا تھا کہ کچھ لوں اسی وقت میری نگاہ پڑی میں نے دیکھا کہ امام کی انگلی میں کھنگوٹی ہے کہ میں نے چاہا یہ سنگوٹی ہی کو اتار لوں مگر جب اتار نہ چاہا کہ انگلیاں متورم تھیں زخم کی وجہ سے خون جم گیا تھا کہ انگلی سے انگوٹی کا اتارنا ممکن نہ تھا لوگ کہتے ہیں کہ روتے کیوں ہو بتاؤ کیسے نہ روئیں یہ کون ہے جسے فاطمہ نے اپنی گود میں لٹا کے چکیاں چلائی ہیں یہ کون ہے جس کی آنکھوں کے آنسو قدرت کو گوارہ نہ تھے لہٰذا حکم دے دیا ہرنی اپنے بچے کو لے کے پہنچ جا اس سے پہلے کہ حسین کی آنکھ سے آنسو گرے آج وہی حسین ہے فاطمہ کا وہی لاتلا ہے کہ جو اس عالم میں پڑا ہوا ہے کہ ظالم انگلی سے انگوٹی اتارنا چاہتا ہے پھر کیا کیا بجدل ابن سلیم ملعون نام ہے اس شخص کا وہ بیان کرتا ہے سب نے لکھا اس کو اہل سنت اہل تشیعہ سب کے یہاں یہ روایت موجود ہے ظالم کہتا ہے کہ میں ایک مرتبہ آگے بڑھا میں نے دیکھا ایک ٹوٹی ہوئی تلوار پڑی ہوئی تھی میں آگے آیا ایک پتھر زمین پہ رکھا اس کے اوپر انگلی کو رکھا اور اس ٹوٹی ہوئی تلوار سے ایک انگوٹی کے لیے سید کی انگلی کو جدا کر دیا کہا بھی انگوٹی لے کے میں ہٹا تھا کہ میں نے عجیب منظر دیکھا ایسا لگا قیامت کے آثار نمودار ہوئے کہ میں جلدی سے جا کے لاشوں کے دھیر میں چھپ گیا میں نے کیا دیکھا آسمان سے کماری اتری ایک بی بی بڑی بے چین تھی جسے اور بی بیاں سہارا دیے ہوئے تھی ایک بزرگ ساتھ میں تھے ارے تب میں نے معلوم کیا معلوم کرنا چاہا تب مجھے پتا چلا یہ بی بی جو بے چین ہے یہ کوئی اور نہیں یہ بنت رسول فاطمہ زہرہ ہیں جو اپنے بیٹے کا مہتم کرنے کے لیے آئی ہیں کہا اسی وقت اس بی بی نے میری طرف اشارہ کیا بابا یہ ظالم ہے جس نے میرے حسین کی ہنگلی کاٹ دی کہا رسول اللہ آگے بڑھے ایک مرتبہ میری طرف اشارہ کیا میری آنکھوں میں کچھ پھیرا اسی دن سے میں نابی نہ ہو گیا واہ غربتا واہ مصیبتا